ناظرین آپ کو بتاتے چلیں شیعہ علماء کانسل کی جانب سے سانہ ہے مچ کے خلاف دادو روڈ شہرہ پر دھڑنا جاری مظاہرین مچ سانہ ہے کہ خلاف شدید نعرے بازی کی گئی دھڑنے کے باعث قومی شہرہ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں مزید تفصیلات جانتے ہیں آن لائن انڈس ٹی وی کے رپورٹر شاکیل چنہ سے جی شاکیل کیا تفصیلات ہیں آج سیون میں شیعہ علماء کانسل کی جانب سے احتجاجی ریلی نکال کے جو مین دادو روڈ ہے اس کو بلا کیا گیا ہے سانہ قوٹہ جو ہزارہ کے مزدور لوگ تھے یارہ لوگ جن کو شہید کیا گیا بے دردی سے ان کے ساتھ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آج سیون میں جو ہے روڈ بلا کر کے دادو روڈ بلا کر کے شیعہ علماء کانسل اور شہریوں کی جانب سے شدید جو ہے احتجاج جاری اور ساری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دھرنے کے دھرنے میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے آن لائن انڈسٹری وی سے بات کرتے ہوئے یہ یہ بتایا کہ جب تک ہزارہ کے جو شہدہ ہیں ان کے جو ورسہ بیٹھے ہوئے ہیں پانچ دن سے دھرنے لگا کر دھرنا لگا کر وہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک جو ہے ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے تو انہوں نے مزید یہ بھی کیا ہے کہ یہ سراسر جو ہے نائنصافی ہو رہی ہے یہ ہمارا ملک جو ہے پر امن ملک ہے یہاں پہ ایسے معاملات نہ ہونے چاہیے ریاست کو اپنا جو ہے کردار بہتر طریقے سے جو ہے ادا کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ جب تک ان شہدہ کے الہواقین کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے یہ دھرنا ہے جاری جاری رہے گا تو ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ تمام تر جو ٹیفک کی روانگی اگر بات کریں ٹیفک کی تو تمام تر جو ٹیفک کے وہ ان کی جو روانگی موتل ہو گئی ہے تمام تر گاڑی ہیں گاڑیاں جو ہیں روڈ پر بلاک ہو کر لمبی کتار ہیں جو ہیں گاڑیوں کی یہاں پہ لگ گئی ہیں دادو روڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلوں کہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ وہاں پہ جو یہاں پہ موجود ہے ڈی ایس پی سیون ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ موجود تھا ایسے چو سیون بھی وہاں پہ موجود ہیں تاکہ جو ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو فیل فور ان کو کنٹر کیا جائے تو دھنے میں موجود تمام شرکہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے لہواکین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا پرائم منسٹر راو پاکستان عمران خان جب تک ان کے ساتھ نہیں ملیں گے ان کے مطالبات نہیں مانیں گے تب تک یہ دھنہ جو ہے روڈ بلاک کر کے ہم جاری رکھیں گے موسیقی